اور عورتوں میں یہ چیز بہت عام ہوتی ہے کہ ایک کے پاس کی کوئی راز ہو اگرچہ وہ کیسا ہی ہو تو دوسری کو بتائے گی اور بتا کر کہے گی دیکھنا میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی اور کو مت بتانا پھر وہ بات دوسری عورت تیسری عورت کو بتاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی اور کو نہ بتانا اور یوں ایک ایک کر کے یہ بات بتاتی رہتی ہے حتیٰ کہ ہر کسو ناکس کی زبان پر آ جاتی ہے اوپن سکریٹ بن جاتی ہے ہر عورت دوسری کو کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں آگے کسی اور کو نہ بتانا اور یہ ایک بری عادت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کے یہاں برا بن جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر ایسی برائی کوئی بھی نہ ڈھنڈیں جو ہمارے اندر ہمارے اپنے اندر موجود ہوں ہمیں برائی ڈھنڈنی ہے تو اپنے من میں اپنے دل میں جھاک کر دیکھیں کہ اپنے نفس پر نظر ڈال کر دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا گناہ نظر آ جائیں گے کیا کیا خطائیں نظر آ جائیں گی کیا کیا برائیاں نظر آ جائے گی ہمیں باہر کی کیا پڑی ہمارا اپنا کام خود بگڑا پڑا ہے اندر کے خانے میں چراغ گل ہو چکے دل کی بستی میں سیاہی آ چکی اندر گناہوں کی ظلمت نے دل کو سیاہ کر دیا اندر گناہوں کی بدبو آ رہی ہے اور ہم دوسروں پر نگاہیں اٹھائے پھرتے ہیں کتنی عجیب بات ہے آج انسان کی گردن تنی رہتی ہے اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں دوسروں کے چہروں پر پڑی رہتی ہے وہ دوسروں کے عیب ٹوٹولتے پھرتے ہیں دوسروں کے چہر ایک آش یہ گردن جھک جاتی یہ آنکھیں بند ہو جاتی یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی کہ میرے اندر کیا عیب ہے یہی ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کر لیتے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جاتے لہذا دوسروں کی برائی ڈھنڈنے کی بجائے اپنی برائیوں پر نظر رکھنی چاہیے ایک تو یہ چیز ایسی ہے جو انسان کی گمراہی کے لیے کافی ہے کہ دوسروں کے اندر ایسی برائی ڈھنڈے جو اپنے اندر موجود ہو اور دوسرا فرماتے تھے کہ لوگوں کے اندر وعیب ڈھنڈنا جو اپنے اندر موجود ہو یہ اس کی گمراہی کے لیے کافی ہوتا ہے اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو خامخہ تکلیف پہنچانا تو یہ چیز گمراہی کے لیے کافی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں اس لیے کہ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہوتی ہے اور دل کی برائیوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں اس لیے آج ہم دوسرے کا دل دکھائیں گے کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی دل دکھایا جائے اللہ تعالی ہماری شکل دیکھنا ہی گوارا نہ کرے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں الڈا مو کر کے نیچے ڈلوا دیں گے اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے جو دوسروں کے عیب ڈھنڈنے والا اور دوسروں کے عیب لوگوں میں بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ستونوں کے ساتھ بندوا دیں گے اور پھر آگ کے انگاریں ہوں گے جو اٹھیں گے اور انسان کے دل کے اوپر جا کر لگیں گے ناو اللہ المقدہ الَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ مفسرین نے لیکا ہے کہ یہ انگاریں اس کے دل پر کیوں پڑے گی اس لیے کہ اس نے دنیا میں لوگوں کے دل دکھائے آج اس کے دل پر کیوں پڑے گی اس لیے کہ اس نے دنیا میں لوگوں کے دل دکھائے آج اس کے دل کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا آج اگر کوئی عورت دوسرے کا دل باتوں سے جلا رہی ہے تو پھر یاد رکھنا کہ وہ مالک الملک ایک دن تیرے دل کو جہنم کی آگ سے جلائیں گے تو اس دن سے ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس دن اللہ تعالی کے سامنے شرمندگی برداشت کرنی پڑے اللہ والے تو وہ اللہ والے تو جانوروں کو بھی دکھ نہیں پہنچاتے انسان تو پھر انسان ہے